السلام علیکم ورحمت اللہ ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی صورت کو جانتا ہوں کہ جو اس صورت کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس کا جب انتقال ہو جائے گا قبر کے اندر اس کی شفارش کرے گی قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا بھی کرے گی اور یہ عذاب قبر سے جو ہے اس کی حفاظت بھی ہوگی تو صحابہ نے ارز کیا کہ رسول اللہ وہ صورت کونسی ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ صورت سور ملک ہے یعنی جو شخص سور ملک کو روزانہ پڑھے گا اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو یہ منکر نکیر کو اس کے پاس آنے ہی نہیں دے گی اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گی اسی طرح ایک صحابی نے ایک قبر کے پاس اپنا خیمہ ڈالا جب قبر کے پاس خیمہ ڈالا رات کو سوئے تو رات کو قبر کے اندر سے جو ہے سور ملک کی جو مرہوم اس میں انتقال جن کا ہویا تھا جو اس میں دفن تھے وہ اندر سور ملک کی تلاوت فرما رہے تھے انہوں نے اوپر سنا کہ قبر کے اندر سے سور ملک کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جو شخص روزانہ سور ملک کو پڑھے گا اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو انتقال کے وقت اگر سور ملک جو ہے سور ملک اس کو چاہو طرف سے گھیر لے گی اگر منکر نقی جو فرشتے ہیں سوالات کرنے والے وہ پیر کی طرف سے آئیں گے تو پیر کی طرف ہی سور ملک آ جائے گی اگر سر کی طرف سے آئیں گے تو سر کی طرف سور ملک آ جائے گی اگر سینے کی طرف سے خیر بھائل جہاں سے بھی چاہو طرف سے جب منکر نقی کے سوال آئیں گے وہ چاہو طرف سے اس کو گھیر لے گی سور ملک اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے فریاد کرے گی یا اللہ یا تو تو اس کو بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے یعنی دونوں باتوں میں سے ایک بات یا تو مجھے قرآن سے نکال دو یا اس کو بخش دو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے قرآن سے کیسے نکال سکتا ہوں تجھے قرآن سے تو نہیں نکال سکتا تو کیا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو پڑھنے کی برکت سے سور ملک کے برکت سے اس کو عشقی بخشیت فرما دیں گے تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا صحابہ سے اشارت فرمایا کہ میں تمہیں ایسا توفہ نہ دوں جو قلق قیامت کی دن تمہارے شفارش کرے گی اور اس کی عمل کی وجہ سے تم عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے سامنے تمہارے بارے میں جھگڑا کرے گی تو صحابہ نے اس کے اگر رسول اللہ ضرور بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ وہ سور ملک ہے جو آدمی سور ملک کو تلاوت کرے گا تو اس سور ملک القیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا بھی کرے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے شفارش کرے گی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میں چاہتا ہوں یعنی حضور کی تمنا تھی حضور نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہر آدمی ہر مسلمان ہر مسلمان کے دل کے اندر سور ملک ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا تھی آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں اور میری یہ تمنا ہے میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سور ملک یاد ہو ہر مسلمان کو سور ملک یاد ہو اسی طرح جعبی رضی اللہ تعالیٰ سے روایتوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور ان کے بعد صرف سور ملک تھی یعنی پورے قرآن میں سے ان کو اگر یاد تھا اللہ تعالیٰ کو تنم کی بخشیت فرما دی تو یہ بہت آسان ہے یاد کرنا سور ملک جو ہے ایک لمبی چوڑی صورت نہیں ہے یہ بہت چھوٹی صورت ہے اور اس کے اندر صرف تیس آیات ہیں اس میں ایک حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ مہینے کے اندر تیس دن ہوتے ہیں اور سور ملک کے اندر تیس آیات ہوتی ہیں تیس آیات ہیں تو فرمایا کہ جو آدمی ایک آیات کو ایک دن کے اندر یاد کرے گا تو اس کو ایک مہینے کے اندر اسور ملک یاد ہو جائے گی یعنی کتنی بڑی دولت ہے یہ اور جو صورت قبر کے اندر عذاب قبر سے بچا لے اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں جھگڑا کرے اللہ تعالیٰ سے ہماری شفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے شفارش کو قبول بھی فرما لے تو یہ کتنی بڑی صورت ہے اور حضور کی تمنا بھی یہ تھی حضور فرماتے تھے کہ ہر آدمی یعنی ہر مسلمان کے دل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر جو صور ملک محفوظ ہو اور صور ملک کو ہر مسلمان پڑھے تو حضور کی جب تمنا تھی اب حضور کی تمنا کو ہم پوری کریں گے تو ہم عذاب قبر سے بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری شفارش بھی قبول فرمائیں گے جب ہماری شفارش صور ملک کرے گی تو اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم میں سے ہر آدمی ہر مسلمان جو صور ملک کو یاد کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں